اسلام علیکم کلاس نائن کی فیزکس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے سوائے نومیریکلز کے تو آپ کو پہلے چھے چپٹر کے نومیریکلز اچھے طریقے سے آنے چاہیے تب ہی آپ ہنڈر پرسنٹ بورڈ میں نومیریکلز اٹیمٹ کر پائیں گے جو ابھی دوہزہ تیس میں پیپر ہوں گے تو پیپر میں ایک مینا باقی ہے تو میں ابھی اگزیمنیشن سیریز چلائی ہوئی ہے پیپریشن کر رہے ہیں ہم لوگ تو آپ سٹارٹ کریں گے ہم یوریٹ نمبر ون کے فیزکس کے نومیریکلز تو آپ لوگ اگر سمجھنے کے ساتھ ساتھ پیکٹس کریں تو ہنڈر پرسنٹ کرنٹی ہے کہ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوگی آپ کی تیاری بھی ہو چکی ہوگی فرس کوسٹن ہے کہ ہم نے پریفکس کو استعمال کرنا ہے اور استعمال کر کے ہم نے اس کو سٹینڈر فارم میں لے کرانا ہے پریفکس آپ کی بک کے لحاظ سے ٹیبل نمبر 1.3 میں لکھی ہوئی ہے اور پیج نمبر وہ 7 بنتا ہے انگلیش میڈیم کا اردو میڈیم دیکھ لیں پریفکس کا ٹیبل ہے آپ دیکھ لیں اس کو صالب کیسے کریں گے ہم سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ 5,000 ہے تو 5 ملٹیپلائے یہ 1000 کو ملاحظہ کر لیں گے ٹھیک ہے اور گرام کا گرام اتر جائے گا اچھا اب آپ سب لوگ جانتے ہیں اگر 1000 ویوز ہو جائیں یوٹیوب پر تو ہم کہتے ہیں کہ 1K ویوز ہو گئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ 1000 means kilo 1000 کے مطلب کیا ہوگا kilo اس ٹیبل کے اندر لکھا ہویا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لو تو یہ 1000 کی جگہ پر ہم کیا استعمال کریں گے kilo ساتھ نے کیا گیا گرام تو یہ بن گیا 5 kg تو ہم نے پریفکس یعنی kilo کا استعمال کیا اور اس کو اس میں convert کر لیا چلیں اس کو بھی ہم سیم طریقے سے کریں گے 2 ہمارے آگے 6 zeros ہیں ہم ان کو الادہ کر لیں گے 1,2,3,4,5,6 ساتھ میں W اب دیکھئے آپ نے پریفکس والے ٹیبل میں دیکھنا ہے 1,3 پر کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ جو میگا ہے اس کی ویلی ہوتی ہے 10 کی پاور 6 ٹھیک ہو گیا اچھا آپ کو ایک اور بات میں ساتھ میں بتا دوں کہ جتنے 0 ہوتے ہیں اتنے ہم پاور میں استعمال کرتے ہیں 10 کی اگر 6 zeros ہیں آپ 6 لگائیں گے ساتھ میں W تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 10 کی پاور 6 ہو جائے گا میگا ہم میگا یوز کریں گے 10 کی پاور 6 کی جگہ پہ آ جائے گا میگا اور W کا W تو ہم نے اس میں پریفکس میگا استعمال کیا ہے اور اس کو ہم نے اس فارم میں لکھ لیا ہے یہ کوشن بھی سیم طریقے سے ہوگا بس میں فرق یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس zeros ہوا کرتے تھے اس کو ہم اس فارم میں لکھ لیا کرتے تھے اس مطبعہ سے نہیں ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھنا سب سے پہلے یہ کہ چلیں پہلے اس کو کر لیتے ہم اس کو ایسے نوٹ کر لیا کلو کلو کے بارے میں پڑھا ہے کلو کا مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور 3 یا 1000 اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ 3 0 ہے تو 3 تو کلو کا مطلب 10 کی پاور 3 ہے تو اس کلو کے جگہ پہ ہم لکھ لیں گے 10 کی پاور 3 درام ویسے آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جو پوائنٹ ہے وہ فرسٹ نمبر کے پاس ہونا چاہیے یعنی پوائنٹ کو ادھر ہونا چاہیے لیکن یہ جو پوائنٹ ہے وہ اس جگہ پر لکھا ہوئے جس نمبر کا پوائنٹ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو اس کا اصل میں پوائنٹ اس جگہ پر لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو اٹھا کر ہم نے اس جگہ لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو یعنی یہ ہمارے پاس بن جگہ 5.2 جتنے نمبر ہم لوگ لیفٹ کی طرف جمپ کرتے ہیں اتنی ٹین کی پاور پلس میں آتی ہے یعنی ایک نمبر ادھر کو گئے ہیں صرف ٹو ایک ہی نمبر ہے نا اس کی اوپر سے ہم نے جمپ کیا ہے تمہارے پاس ٹین کی پاور وان آ جائے گی اس وان کو ہم نہیں لکھتے ٹھیک ہو گیا یہ سمجھانے کے لیے تھا تو پتا لگیا کیسے ہوا پوائنٹ ادھر شفٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹین کی پاور وان آ گئی اب اس کو ویسی نوٹ کر لیں گے ٹین کی پاور مائنس ٹین ملٹیپلیٹ ٹین کی پاور ٹھری اور یہ گرام جو بات میں نے آپ کو یہ سمجھائیے یہ فیزکس میں یونٹ نمبر ون سانٹیفک نوٹیشن میں پڑی ہے آپ نے اور میتھ میں ٹری پوائنٹ ون میں پڑی تھی ٹھیک پوائنٹ ٹو کروس ٹین اب ان سب کو لکھ لیں ون پوزٹیو ہے مائنس ٹین اور ٹری بھی پوزٹیو ہے آگیا ہمارے پاس آگیا گرام ٹھیک ہے چلیں اب دیکھیں کیا آتا یہ ٹین نیگٹیو کا سان استعمال کریں گے بڑے کا سان استعمال کریں ہم لوگ تو ٹین کا سان آگیا مائنس ٹین میں سے ون نکالے نائن مائنس نائن اور مائنس نائن اور پلس تری آگیا مائنس سکس گرام اب آپ نے پریفکس والے ٹیبل میں دیکھنا ہے ون پوائنٹ تھری میں کہ ٹین کی پاور اور مائنس سکس کا مطلب ہے مائکرو مائکرو کا سان ہم ایسے بناتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پہ کیا لگا دیں گے مائکرو گرام تو ہم نے اس والی ٹرم کو اس شکل میں لکھ لیا اور ہم نے پریفکس استعمال کی ہے مائکرو روشن کا بھی سیم وہی طریقہ ہے اور یہ زیادہ ہی آسان ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی پوائنٹ شو نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے اس کا پوائنٹ بلکل لازٹ پہ لکھا ہو ہے اور اس پوائنٹ کو ہم نے پہلی نمبر کے پاس شفٹ کرنا ہے لاسٹ کوشن کی طرح اس کو اگر میں دو نمبر کی اوپر جم کراؤں گا یعنی رکھوں گا 2.25 اگر میں اس کو دو نمبر کی اوپر جم کراؤں گا تو ٹین کی پاور بھی میرے پاس دو آئے گی ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم ہم نے سی پارٹ کے اندر ایک نمبر کی اوپر جم کروایا تھا تو ایک پاور آئی تھی اور اب دو نمبر کی اوپر جم کروایا تھا دو پاور آئے گی ساتھ نمکہ لکھیں گے ٹین پاور مائنس ایٹ اور سیکنڈ ٹو پوائنٹ ٹو فائف آپ کو پتہ ہے ملٹیپلین پاور پلس ہوتی ہے ٹو کے ساتھ سکوائیڈ کر دیں گے ٹو پوائنٹ ٹو فائف کروس ٹین پاور کتنا جائے گا ایٹ اور ٹو کو سولو کرنا ہے ان میں سے ایٹ بڑھ نمبر بڑھا ہے بڑے کا ہم سائن یوز کریں گے اور پلس مائنس مائنس ایٹ میں سے ٹو نکالیں گے تو سکس لاسٹ کوشن میں نے پڑھا تھا کہ ٹین کی پاور مائنس سکس کا مطلب ہوتا ہے مائکرو تو ہم یہاں پر ٹو پوائنٹ ٹو فائف مائکرو سیکنڈ یوز کریں گے سب سے پہلے میں مائکرو کو نینو میں کنورٹ کروں گا تو میں لکھوں گا کہ ون مائکرو is equal to ون مائکرو کی ویلیو کتنی ہوتی ہے ہم نے بھی لاسٹ کوشن میں کی ہے ٹین کی پاور مائنس سکس ہوتی ہے اب میں نے اس مائکرو کو نینو بنانا ہے اور نینو کیا چیز ہے نینو کی بارے میں کوئی پتہ ہے ٹین پاور مائنس نائن ہوتی ہے اگر میں نے ٹین کی پاور مائنس سکس کو مائنس نائن بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا آپ دیکھیں مائنس سکس ہے اگر اس میں میں مائنس تھری ڈال دوں تو یہ مائنس نائن ہو جائے گا تو مجھے یہ کرنا ہے تو میں دیکھوں گا ٹین پاور مائنس سکس تو میں اس کو 10 پاور 3 سے ڈیوائیڈ بھی کر دوں گا اور ملٹیپلائی بھی کر دوں گا اب میں نے یہ کیوں کیا یہ اس لیے کیا پہلے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں مائنس 6 ملٹیپلائی 10 پاور 3 یہ میں نے دونوں ویسے رکھ لیے یہ پاور اوپر آگے مائنس ہوگی یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ مائنس 6 اور مائنس 3 مائنس 9 بن جائے یعنی یہ مائنس 6 اور مائنس 3 کیا بن جائے گا ایسے مائنس 9 اور ساتھ میں یہ ویسی آ جائے گا ٹھیک ہوگیا اب وہ question بنتا ہے کہ مجھے کیسے پتا لگے گا کہ میں نے 3 استعمال کرنا ہے یا کوئی اور نمبر استعمال کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو 6 کے لیے کیا ایکسٹر چیز چاہیے یہ چیز چاہیے تو آپ اسے ملٹیپلائی بھی کریں گے اور ڈیوائیڈ بھی کریں گے کیونکہ میت کا اصول ہے جو چیز ملٹیپلائی کرنی ہے وہ ڈیوائیڈ بھی کرنی ہے جو پلس کرنی ہے وہ مائنس بھی کرنی ہے تو ہم ملٹیپلائی بھی کریں گے ڈیوائیڈ بھی کریں گے ملٹیپلائی والا ویسی رہے گا ڈیوائیڈ والا اوپر آ جائے گا یہ آ گیا یہ مائنس 3 اور مائنس 6 مائنس 9 ہو گیا اور یہ ویسے کا ویسے ہی مارے پاس آ گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ون مایکرو تھا ادھر ون مایکرو ون مایکرو تو ہمارے پاس یہ چیز کیا بن جائے گی نینو ون مایکرو is equal to نینو cross 10 power 3 ایک ہمارے پاس relation بن گیا میں نے اس مایکرو کو اس نینو میں convert کر دیا یہ مایکرو میں اتنے نینو ہوتے ہیں یہ چیز clear ہو گئی ہے اب میں کیا کروں گا اب میں اسی مایکرو کا نینو بنا چکا ہوں اب میں اس مایکرو کا پیکو بناوں گا وہ ہمیں دیکھنا ہمیں کیسے بنانے اب میں دوبارہ سے لکھوں گا ون مایکرو is equal to 10 کی power minus 6 ٹھیک ہے اور پیکو کے بارے میں لکھوں گا اس کی طرح کہ پیکو جو ہے وہ ہے 10 کی power minus 12 ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ والا step پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ والا تو اب دہان سے سننا ہے آپ نے اب میں نے minus 6 کو minus 12 بنانا ہے جیسے میں نے minus 6 کو minus 9 بنایا تھا تو 12 بنالے کے لیے مجھے کتنے چاہیے ہیں 6 میرے پاس ہیں 6 مجھے اور چاہیے ہیں تو میں 10 کی power 6 سے divide بھی کر دوں گا اور 10 کی power 6 سے multiply بھی کر دوں گا تو آجے گا 1 micro is equal to 10 کی power minus 6 یہ والا cross اس کو تاروں گا 10 کی power 6 اور یہ power اوپر آکے minus ہو جائے گی 10 کی power minus 6 ٹھیک ہے اب دیکھیں 1 micro is equal to 10 کی power یہ minus 6 اور یہ minus 6 ہو جائے گا minus 12 ساتھ میں 10 power 6 ویسی رہ جائے گا 1 micro is equal to یہ چیز کیا بن جائے گی پی کو ساتھ میں کیا جائے گا cross 10 کی power 6 یہ میرے پاس equation number 2 ہو گئی تو اب میں نے کیا کیا ہے اس micro کو nano کر لیا تھا اس micro کو پی کو کر لیا ہے جب micro کو nano کیا یہ answer آیا جب micro کو پی کو کیا تو میرا یہ answer آیا اب دیکھیں میرے اس والے answer کی میں highlight کر دیتا ہوں میرے اس والے answer کی اور اس والے answer کی left side equal ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی right side کو بھی equal رکھ سکتا ہوں ان دونوں کو بھی تو میں کیا لکھوں گا میں erase کروں question کو اس کی جگہ میں لکھوں گا دیکھیں میں لکھوں گا 1 micro کس کے equal آیا تھا 10 کی power 3 nano کے بھی equal آیا تھا اور 10 کی power 6 پیکو کے بھی equal آیا تھا تو یہ relation ہے ایک micro nano اور پیکو کے درمیان میں 1.3 ہے یہ growth ہے ہمارے ہیئرز کی ٹھیک ہے اور ایک دن میں ایک میلی میٹر ہمارا ہے ہیئرز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اگر اتنا ہے تو تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی speed جو ہے وہ ہم نے نکالنی ہے nano میٹر پر سیکنڈ میں سب سے پہلے ہم velocity کا فارمدہ لگائیں گے اس میں velocity is equal to displacement over time اچھا اب ہم اس میں values put کرتے ہیں v is equal to distance کتنا تیہ کی ہے اس نے ایک میلی میٹر ہے صحیح ہے ون میلی میٹر اور time ہمارے پاس ہے ایک دن کا ون ملی ہمارے پاس value ہوتی ہے 10 کی پاور مائنس 3 ہمیں آلے دیتوں سائٹ پہ ملی کا مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس 3 ٹھیک ہوگے اور ساتھ میں میٹر over یہ ہمارے پاس ہے ڈے اب ڈے کو convert کرنا پڑے گا ہمیں seconds کے اندر تو دیکھئے ایک دن میں 24 گھنٹے ایک گھنٹے میں 60 minutes اور ایک منٹ میں 60 seconds ان سب کو multiply کریں گا جائے 8,6,4,0,0,0,0,0,0 تو ہم ون ڈے کی جگہ پر یہ ایک ڈے کا صاحب ہے ٹھیک ہے تو میں ون ڈے کی جگہ پر لکھوں گا 8,6,4,0,0,0,0,0 8,6,4,0,0,0,0,0 V is equal to اب مجھے divide کرنا ہے 1 divided by 8,6,4,0,0 calculator پہ divide کریں گے اس کا answer آجے گا 1,17 اور 1,1574 آجے گا ٹھیک ہو گیا cross 10 power minus 5 جب آپ ان دونوں کو divide کریں گے اس کو ویسے اتار لیں 10 power minus 3 ساتھ میں آگا میٹر اور یہ second ادھر plus کا ہے اوپر آگے اس کی power بھی minus ہو جائے V is equal to 1,15,7,4 cross 10 کی power minus 5 اور minus 3 minus 8 MS minus 1 ویسے تو ہمارا technical question یہاں پہ ختم ہو چکا ہے لیکن problem یہ ہے کہ اس نے کہا nano بھی لے کر رہے ہیں ہمارا MS minus 1 تو آگیا ہے وہ قطعا nano بھی لے کر آئے تو ہم جانتے ہیں کہ 10 کی power minus 9 ہوتا ہے nano تو ہمیں یہاں پر minus 9 چاہیے ہمارے پاس minus 8 ہے تو ہمیں ایک نمبر اس point کو اس decimal کو ایک نمبر اس طرف لے کے جانا پڑے گا آپ نے پشلے سوالوں میں کیا ہے کہ اگر point right سے left کی طرف 5 تو plus کا وان آتا ہے ایسے ہی اگر left سے right پہ جائے تو minus کا وان آتا ہے تو ہم اس point کو shift کریں right side پر 1 1.574 لکھیں گے پہلے point یہاں تھا اب point یہاں آ چکا ہے یہ دیکھیں جس کی وجہ سے 10 کے پر minus 1 ہو چکی ہے کیونکہ point left سے right باقی سب کچھ ایسے اتار لیں گے minus 1 اور minus 8 minus 9 ہو جائے مس minus 1 1 1 5 7 4 اس کی جگہ پہ آجائے گا nano کیونکہ 10 9 ہو تی ہے nano meter per second اور یہ آپ کے پاس final answer آجائے next ہمارے پاس 1.4 کا first part ہے اس میں ہم نے prefix use نہیں کرنا صرف ہم نے standard form میں لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھئے کہ آپ کا point again نظر نہیں آرہا تو رہے جو پوائنٹ ہم نمبر شفٹ کی ہے اس کی لیا سے 10 کی پاور 3 آجائے گا اگر ہم جائیں گے left سے right تو minus 3 آتا ہم لوگ آئے ہیں right سے left اس لئے پلس کا 3 استعمال کی ہے لکھے 1.168 cross 10 کی پاور better کا sign استعمال کریں 27 کا sign آگیا minus اور 27 میں سے 3 نکال گے تو ہمارے پاس آجائے 24 تو یہ ہمارے پاس answer ہوگا اس کو ہمارے پاس question ہے بھی اس کا point بھی last پہ لکھا ہے اس کو بھی ہم ہے اس لئے ہم ایک لگائیں گے اور 3.2 10 کی پاور 5 اور 6 ہو جائے گے اس question میں کیا چینج ہے ہمارے پاس kilo آگیا ہے پہلے ہم پہلے کی طرح کر لیتے ہیں point ہمارا بھی last پر ہے اس کو دو نمبر جم کر واقع 7 کے پاس لے کر آئے کیونکہ نے دو نمبر جم کی ہے تو 10 پاور 2 آ جائے گا اور 10 پاور مائنس 5 کو پر سے دیکھ کے اتار kilo کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ kilo کا مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور 3 تو آپ kilo کو جگہ پر لکھیں گے 10 پاور 3 7 جگہ گرام 7.25 cross 10 2 minus 5 plus 3 لکھ لیں سبی کو 2 minus 5 plus 3 گرام 7.25 cross 10 کی پاور آپ دیکھیں 3 اور 2 plus 5 ہوگے plus 5 اور minus 5 0 اور ہم سب جانتے ہیں اگر کسی چیز کی پاور 0 ہو جائے اس کا انصر 1 ہوتا ہے 7.25 cross 1 گرام تو once اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 7.25 آ جائے گرام ہمارے پاس یہ انصر ہے اس میں دیکھیں ہم لوگ ان کو first number کے pass point کو لے کر جانا ہے تو first number ہمارے پاس 2 ہے zero تو کوئی number نہیں ہوتا first number کے پاس لے کر جانا ہے اب میں اس کو ادھر لے کر آرہا ہوں اس سوال میں right سے left گیا میں plus 3 لگا right سے left گیا میں plus 3 لگا right سے left گیا تو میں plus 3 لگا اس مرتبہ میں left سے right جا رہا ہوں دو number ٹھیک ہے یعنی یہاں point لگایا میں تو کیونکہ میں left سے right جا رہا ہوں اس لئے میں minus کا number استعمال کروں گا دو number 8 minus 10 یہ ہمار answer آگے 1.5 کا part number ہے اس میں prefix کا کرنے کو نہیں بولا ہوا تو simple question کو رکھیں گے آپ جانتے ہیں کہ point right side پر ہے 3 number ہم cross کرنا ہے کیونکہ ہم left سے left کی طرف جا رہے ہیں اس لئے plus 3 استعمال کریں گے کیونکہ ہم 3 number jump کی ہے ٹھیک ہو کیا 0 0 لگانے کی ضبط نہیں ہے لگانا چاہیں بھی لگا لیں سوال غلط نہیں ہوگا اس میں دیکھیں point کہاں پر ہے right side پر ہے اور اپنے پہلے number کے پاس لے کر آنے تو 1 2 3 4 5 number آپ نے 3.8 تک آنے 5 number cross آجائے گا اور 7 کلومیٹر یہ 0 لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں چھوڑ بھی دیں تو بھی ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو solve کریں گے آپ کو پتہ ہے point because right side پر ہے یہ first number کے پاس 3 کے پاس 0 کو لگانا چاہیں چھوڑ چھوڑ سکتے point اس جگہ پر ہے کیونکہ میں 0 نہیں لگا رہا تو point کو show نہیں کروں گا cross 10 کی power 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 number میں نے جم کی ہیں تو 10 power 8 آجائے گا میرے پاس seconds in a day یہ solve کرنے یہ ہم نے پہلے بھی ایک step کیا ہوا پچھلے سوال کے دوبارہ سے کر لیتے ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں 60 seconds ہوتے ہیں seconds تو یہ ہمارے پاس آگے ان کو multiply کریں گے تمہارے پاس آجائے گا 8 64 00 seconds تو point ہمارا اس جگہ پر ہے ہم نے first number کے پاس لے کرانا ہے تو ہم 8 64 لکھیں گے اس کو 0 لگانا چاہے لگا سکتے چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ایک دو تین چار نمبر اپنے point کو جم کر وایا ہے تو 10 کی power 4 آجائے گا 1.6 ہمارے پاس ہے ورنیر کیلیپر کا ہے اگر ورنیر کیلیپر کی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں اس طرح کا ورنیر کیلیپر ہوتا ہے اور اب جو پکچر نظر آ رہی ہے جو جہاز ہیں وہ یوں بند ہو چکے ہیں تو ورنیر کیلیپر جہاز اگر بند کر دیا جائیں تو جو زیرو ہے ورنیر سکیل کا اس جہا کا زیرو جو سلوشن میں جو اگزیم چل رہے ہیں تو بھی لیکچر دینے لگ جاؤں گا سمپل پوائنٹ پر آتے ہم سے پہلے اس نے کہا ہمیں نمبر ایک ہم نے چیز فائنٹ کرنی ہے نمبر ہم نے زیرو کریکشن فائنٹ کرنی دو چیز فائنٹ کرنی ہے ہم پہلے فائنٹ کرتے ہیں زیرو ایرر ہم جانتے ہیں کہ ہم ونیر کیلئے زیرو پائنٹ زیرو ون استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ملٹی پلائی کتنی دویجن ہے ہمارے پاس چار دویجن ہے فور سے ملٹی پلائی کریں گے جائے گا زیرو پائنٹ زیرو فور سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے زیرو ایرر ہے یہ ہماری گلتی ہے اس کو اگر ہم نکال دیں تو ہماری کریکشن ہو جائے گی تو ہم بولیں گے کہ زیرو کریکشن کیا ہے ہمارے پاس یہ پلائی میں گلتی ہوئی ہے تو نکالنے کے لئے ہم مائنس کا نمبر استعمال کریں گے اس کو اس میں سے نکال دیں گے تو ہماری گلتی بھی ختم ہو جائے گی تو سیمپل ہے یہ ہمارے پاس زیرو ایرر تھا اور یہ ہمارے پاس زیرو کریکشن ہے اور ہمارے کوششن سول ہو گیا 1.7 ہمارے پاس ایک سکیلو گیج ہے اس کی پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا جو گول سکیل ہے اس کی پکچر میں نظر بھی آ رہا ہوگا میں زوم کر دیتا ہوں وہاں سے دیکھ رہے اس کی پچاس ڈیویجن سے اور جو پچ ہے اس کی وہ 0.5 ملیمیٹر ہے وہ کہتے ہیں اس کا least کاؤٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہمارے پاس information کون کون سی ہے ہمارے پاس سب سے ہمیں دیمی 50 ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس ہے pitch pitch of screw گیج ہمارے پاس ہے 0.5 ملیمیٹر اور ہم نے find کرنا least count least count اب least count کی ہمارے پاس جو value ہے وہ کیا ہوتی اس کا formula کیا ہوتا ہے وہ آپ نے یاد رکھ نے چھوٹے ہاں چپٹر کے اندر جتنے بھی ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں بہت شرد کے لئے بہت important ہے ہمارے پاس formula ہوتا ہے pitch over divisions on circular scale ٹھیک ہے پیچ ہمارے پاس ہے 0.5 ملیمیٹر اور divisions ہمارے پاس ہیں 50 ان کو divide کریں گے تو آج جگہ 0.01 ملیمیٹر ٹھیک ہے least count ہمارے پاس آ رہا ہے least count least count لیکن ہم لوگوں نے ابھی اس کو سینٹی میٹر میں convert کرنا ہے تو 0.01 ملیمیٹر ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو 0.01 ملی کا مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس 3 جہا گیا ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹی چیز کو بڑا بنائے تو ہم divide کرتے ہیں ملیمیٹر چھوٹا ہے سینٹی میٹر بڑا ہے ہم چھوٹے کو بڑا بڑا رہے ہیں اس لئے ہم divide کریں گے تو سینٹی کا مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس 2 تو سینٹی کی ساتھ نے divide کر دیا اس کو 0.01 0.01 سینٹی میٹر بن چکے نا divide ہو گیا اب minus 3 اور plus 2 minus 1 سینٹی میٹر اب آپ کو پتہ minus 1 کیسے ہوگا جب ہم point کو ایک نمبر اور اس طرف لے کے جائیں گے تو اگر point کو ایک نمبر اور اس طرف لے کے جائیں تو بن جائے گا 0.01 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ آ جائے گا اگر آپ کو اس طرح مشکل لگ رہے تو آپ سمجھ رہے کہ least count کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو divide کر دینا ہے 10 کے ساتھ تو آپ کے پاس یہ 0.001 سینٹی میٹر آ جائے گا یہ چلے آپ ایسی کر لیں آپ کو ساندھی رہ جائے گی 10 سے divide کر دینا آپ کا انصار آپ simple 10 سے divide کے آنسر بھی لا سکتے ہمارے پاس 1.8 یہ objective type ہے یہ short میں بھی نہیں آتا long میں تو نہیں آسکتا objective type ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہمیں significant figures جو ہیں اس کو اردو میں شاید اہم ان سے بولتے ہیں وہ بتانے آپ نے ان چاروں میں سے کس کے تین significant figures ہیں تین کس کی ہیں اور کس کے زیادہ ہیں تو بیسیکلی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ اس میں significant figures کو دیکھنا کیسے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے اگر وہ آپ کو آجائے تو آپ کر سکتے ہیں ہم نے بتانا تین کس کس کے significant figures ہیں پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں between significant figures are also significant یعنی کہ جو zeros دو significant numbers کے درمیان میں لکھے ہوں گے وہ بھی significant ہی ہوں گے اس کا مطلب ہے یہ دونوں بھی significant ہے ایک دو تین چار پانچ اس کے اندر پانچ significant figures ہیں ٹھیک ہے significant figures میں نہ آپ نے ایسے لکھ لینا میں آپ کو صرف یہ ہوں گا آگے word آپ خود ہی لکھ لینا اب اس کو دیکھ لیں اس والے کو اس میں دیکھیں کہ جو zeros significant سے پہلے لکھے ہوتے ہیں ان کو ہم significant نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ 3 zero اور 9 significant ہے لیکن یہ 3 zero significant نہیں ہے اس کا answer ہے کہ میں صرف 3 significant figures ہیں ٹھیک ہے اور یہ zero بھی same condition کے اندر ہے zero between two significant figures are also significant تو یہ بھی significant ہے تو 1 2 اور 3 اس کے 3 significant figures ہیں ٹھیک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر decimal یعنی point کے بعد کوئی zero لکھا ہو بے شک وہ کیلہ ہو وہ significant ہوتا ہے یہ zero اس لئے significant ہے کیونکہ دو significant figures کے درمیان میں ہیں یہ اس لئے ہے کیونکہ یہ point کے بعد دکھا ہو ہے یعنی کہ اس میں 4 significant figures ہیں 1 2 3 اور 4 تو اس میں 4 significant figures ہیں تو کوشن تھا کہ ان میں سے کس کس کے 3 significant figures ہیں تو اس کے 3 ہیں اور اس کے 3 ہیں 1.9 اس میں ہم نے بتانا ہے کتنے significant figures ہیں تو بڑا سیمپل ہے zeros between 2 significant figures are also significant تو جو 0 2 significant numbers کے درمیان میں وہ بھی significant ہوتی ہیں تو اس کے بن کے 1 2 3 4 4 number significant ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو number اکیلے سے left side میں 0 لکھے ہوتی ہیں ہم count نہیں کرتے تو ہم count کریں 1 2 3 اس کے 3 ہے یہ 3 ہے اور اس کے 0 جو ہیں وہ significant درمیان میں تو بھی ہم count کریں گے تو 1 2 3 اور 4 ہیں last numerical ہمارے پاس ہے چوکلیٹ ریپر is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide calculate its area up to reasonable number of significant figures simple سال سے پہلے ہمارے پاس کیا چیز given ہے ہمارے پاس length given ہے ہم لکھیں گے solution میں length وہ ہمارے پاس ہے 6.7 centimeter ٹھیک ہو گیا width ہمارے پاس کتنی ہے یہ width چڑھائی کتنی ہے 5.4 centimeter area find کر نام نے area find کر لیتے ہیں formula آپ کو پتا ہے length multiply width 6.7 multiply 5.4 اس کو multiply کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 36 point 18 آتا ہے کیونکہ یہ بھی centimeter ہے یہ بھی centimeter ہے تو area میں جگہ centimeter square ٹھیک ہوگے last پہ لکھا ہو ہے up to reasonable number of different figures اور reasonable چاہیے 36.1 کا مطلب 36 ہی ہوتا ہے تو ہمارے پاس اتنا سے رہ جائے 0.07 اس کی کیا آگئی تھی 0 error اور میں نے بتایا تھا کہ 0 error جو ہوتا ہے وہ 0 correction کا الٹ ہوتا ہے جب ہم نے 0 correction نکال نی ہے تو آجا گی minus 0.07 سیمپل ہے تو یہ 0 error آگیا 0 correction آگی اتنا ہی آپ نہیں کرنا ہے یہ short میں objective میں آسکتا ہے example 1.2 1.3 بھی آپ نے نہیں کرنی 1.4 کرنی ہے 1.4 میں کیا ہے ہم نے بتانا ہے significant figures کتنے ہیں ہر بار بتا رہا ہوں دوبارہ سے آگیا ہے آپ دیکھئے zeros between two significant figures ہیں significant یعنی کہ جو دو significant figures کے دمیان میں 0 ہوں گے وہ significant ہوں گے اس کو بھی ہم ہم کاؤنٹ کرتے ہوں لیکٹ والے کو کاؤنٹ نہیں کرتے اس کو چھوڑ دیں 1 2 3 3 3 نمبر ہے اس کے right پر ہیں یہ ہم نے کاؤنٹ کرنے ہے 1 2 3 4 4 4 سیمپل یہاں پر چپٹر ختم ہو گیا تو آپ کو year number 2 3 4 5 6 کے سب کی example and numerical سمجھا دوں گا آسان طریقے سے بس آپ نے یہ خیال کرنا جب بھی آپ نے ویڈیو اپن کرنی ہے ساتھ ساتھ سالو کرنا ہے تو ویڈیو اینڈ ہوتا ہی انشاءالل آپ کو تیار ہو جائے اللہ حافظ